بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد موالی محمد پاکستان کے اہم ترین کیسز میں سے کیس ہے دعا زہرہ کیس اور یہ کیس لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آیا اور ان کے والدین کی جررت کی وجہ سے جب تک ہم خاموش رہیں گے اس وقت تک دنیا میں ظلم ہوتا رہے گا اور یہ ہم توجہ دلائیں کہ تمام بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں چاہے وہ مسلمانوں کی ہوں ہندووں کی ہوں عیسائیوں کی ہوں سکھوں کی ہوں کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب اور کسی بھی رنگ اور کسی بھی نسل کی ہوں ہمیں تمام انسانوں کا دفعہ کرنا چاہیے کیونکہ اگر کوئی انسان ہے تو پھر وہ ہندو یا مسلمان یا عیسائی یا یہودی ہوگا ہم کسی کتے سے یا گائے سے نہیں پوچھتے کہ تم مسلمان ہو یا ہندو ہو عیسائی ہو یا یہودی ہو شیعہ ہو یا سنی ہو تو پہلے مرحلے پہ ہے انسانیت اور تمام بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں ہم نے پوجہ کماری کے بارے میں تفصیل سے ڈسکشن کیا کہ جو پاکستانیوں کو دیکھنا چاہیے اس میں اہم ترین نکات ہیں اسی طریقے سے کوٹ میریج کو ڈسکس کیا اور ہم دو موضوعات کی جانب توجہ دلائیں کہ فقط یہ گفتگو رسمی گفتگو نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے سے کچھ مسائل حل ہوں پاکستان آرمی کے بڑے آفیسرز کی بیگمات اور پاکستان آرمی میں جو خواتین ہیں وہ کوشش کریں کہ ایسی انجیو بنائیں کہ جن کے مراکس کینٹری ریاز میں ہوں اور لڑکیوں کی وہاں پر حفاظت ہو سکے کیونکہ لہور کے دارالامان کا کیس نگاہوں کے سامنے ہے کہ خاتون نے آواز اٹھائی لیکن ان کی آواز کو دبا دیا گیا کہ وہاں سے لڑکیاں سپلائی ہوتی تھی اب اگر دارالامان ہی میں بچیوں کو آمان نہ ہو تو پھر کہاں ہوگا دوسرا موضوع یہ کہ تمام پاکستان کے صوبوں میں لڑکیوں کی شادی کے عمر ایک ہونی چاہیے مثال کے طور پر اٹھارہ سال اور پھر کوٹ میریج کے لیے لڑکیوں کی شادی عمر مزید زیادہ ہونی چاہیے مثال کے طور پر بائیس سال سے لے کر پچیس سال پھر مرد جو شادی کر رہا ہو یا بالفاظ دیگر لڑکا اس کی بیش کم سے کم پچیس سال ہو اور وہ کفالت کرنے کے قابل ہو تاکہ کم سے لڑکیوں کو جو لوگ لڑکوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہیمن ٹرافک میں استعمال کرتے ہیں وہ نہ ہو دوہ زہرہ کیس میں تین احتمالات ہیں کہ جن میں سے ایک یا تو اس کے پیچھے ایک مافیا ہے جو دین اور تبلیغ کے نام پہ کام کر رہی ہے جیسی کہ مافیا بھرچندی شریف کے میاں مٹھو کر رہے تھے کہ ہندو لڑکیوں کو اغوا کرا کر ان کی عبرو ریزی کرا کر بعد میں ان کو اسلام کا سرٹیفکٹ دے کر اور ناکارہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ یہ تبلیغ کا کام ہے اللہ آپ کو اس کا سباب دے گا یا تو کوئی ایسی مافیا ہے یا اس میں جسم فروشی کی مافیا ہے اور جسم فروشی کی مافیایں بھی دو دریخے کی اس وقت پاکستان میں چل رہی ہیں ایک وہ ہیں کہ جو لڑکیوں سے کاروبار کراتے ہیں عام افراد کے لیے اور دوسری وہ ہیں کہ جو لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں گورنمنٹ کے مقدر افراد کو اور ان مافیاوں کے پیچھے گورنمنٹ کے بعض افراد ہیں اور وہ اس وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی پکڑا گیا تو ان کے راز کھلیں گے تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ایک محبت کی شادی ہو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ججز اور وکلا نے کیوں اس بچی کے بڑس سلچفیکیس کو نہیں دیکھا فارم بے کو نہیں دیکھا پاسپورٹ کو نہیں دیکھا ماں باپ کی شادی کے سرٹیفیکٹ کو نہیں دیکھا یہ کیا ہے کہ جب یہ کاغذات موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں کیوں میڈیکل کرایا جا رہا ہے کیا نادرہ کے سرٹیفیکٹ کی حیثیت نہیں ہے اب یہاں پر جو خواتین جج ہیں اور جو خواتین وکلا ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا پینل بنائیں کہ جب بھی کوٹ میریج کے لیے لڑکیاں آئیں تو یہ چند خواتین ان کے مسائل کو دیکھیں اور یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کیس کیا ہے کیونکہ بعض وکلا چند ہزار کے پیچھے کسی لڑکی کی بھی شادی کسی سے بھی کراتے ہیں ان کو کوئی یہ غرض نہیں ہے کہ اس لڑکی کا مستقبل کیا ہوگا دعا زہرہ کیس میں تمام پاکستانیوں کو شامل ہونا چاہیے اسی طرح سے پوجہ کماری کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور ہم نے آواز اٹھائی تھی لڑکیوں کے معاملے میں دین یا مذہب یا قوم یا قبیلہ یا رنگ یا نسل کے موضوع کو نہ لائیں بلکہ کسی بھی انسان کے لیے نہ لائیں کیونکہ سب سے پہلے انسانیت آج اگر ہم نے کسی بھی لڑکی کو حق دلایا اور کسی بھی لڑکی کو استعمال کرنے والی کسی مافیا کو ختم کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ پاکستان میں ہزاروں لڑکیوں کی عزت اور عبرو کا دفاع کر لیا پس لڑکیوں کا استعمال چاہے تبلیغ کے لیے بھرچندی بالے کریں اور چاہے انڈیا میں متشدد افراد ویب سائٹ بنائیں مسلمان لڑکیوں کو بیچنے کے لیے اور چاہے وہاں پر لف جہاد کے نام سے کام ہو چاہے یورپ اور امریکہ میں محبت کے نام پر نیشنلڈی حاصل کرنے کے لیے لڑکیوں کو استعمال کیا جائے کہیں پر بھی اس قسم کے کام ہو اس کی ہمیں مخالفت کرنی چاہیے جس طرح سے مولانا شبیر میسمی صاحب نے آواز بلند فرمائی قائد ملت جعفری علامہ ساجد نقوی صاحب نے آواز بلند فرمائی اور قوم کے دیگر افراد نے آواز بلند فرمائی فوارہ چوک پر جو اجتماع ہے اس میں شرکت کریں اور یہ اجتماع شیعہ عنوان سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ اجتماع انسانیت کے عنوان سے ہونا چاہیے اور تمام ایکٹیویسٹ چاہے وہ کسی بھی دین اور نسل کے ہوں کسی بھی قوم کے ہوں کسی بھی قبیلے کے ہوں انہیں چاہیے کہ اب وہ ایکٹیو ہوں اور آگے بڑھیں جس طریقے سے بھی ہو سکے اور جن جن لڑکیوں کا دفاع ہو سکے ان کا دفاع کریں بلا تفریق رنگ و نسل و قوم و مصحب دعا ہے کہ خدا بنت بارک و تعالی تمام بیٹیوں کو ماباپ کے سائے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بیٹیاں اپنے ماباپ سے جدہ ہو گئی ہیں ان کو ملائے اور یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ایسی لڑکیاں کہ جو گھر سے چلی گئیں یہ اغوا ہو گئیں ان کی ہم توہین نہ کریں اور ان کو ٹیڑی نگاہ سے بھی نہ دیکھیں و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطحرین